تیسرے بڑے ملک لیبیا کی دوسری طاقتور ترین شخصیت تھا کہ کس قدر امیر اور باسر شخص تھا اس کا اندازہ آپ دو تین مثالوں سے لگا لشیئے یہ لندن میں تھا اسے شمالی لندن کا ایک گھر پسند آ گیا اسے وہی کھڑے کھڑے یہ گھر ایک کروڑ پاؤنس میں خرید لیا یہ پاکستانی روپے میں ایک ارب چالیس کروڑ روپے بنتے ہیں اسے دوہزار نو میں مانٹی کارلو میں اپنی سینتیسویں سالگرہ مرائی یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھیں جس میں روس کے البونیم ٹائکون اور لیک ٹیری پاسکا سونی کی کانوں کے مالک پیٹر مونک اور مناکو کے شہزادے البرٹ سمیت دنیا بر کی مشہور شخصیات میں شرکت کی یہ پینٹی خریدنے کا شوکین تھا اس کے پاس اربوں ٹالر کے شاہ پارے تھے اور یہ تمام شاہ پارے اس کے محلات میں لگے تھے اسے دوہزار چھے میں اسرائیلی اداکارہ اورلی وینس مین اچھی لگ گئی تو اس نے اس کے گردولت کے امبار لگا دیئے چنانچہ یہ اس کی گرل فرنڈ بن گئے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرنڈ تھے پردامی وزیراعظم ٹونی پلئر اسے اپنا ذاتی دوست کہتا تھا اور اس پر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے پردامی شاہی خاندان نے اسے کئی بار بکنگم پیلس اور وینس سے کاؤسل میں لنچ اور ڈینر دیئے تھے یہ لندن اور پیرس میں پلی بھائی کی زندگی گزارتا تھا اور اسے دنیا جہان کے قانون دوڑ کر بہت خوشی ہوتی تھی اس نے ایک بار پیرس کی شانز لیزے پر ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوشش کے باوجود اس کا چالان نہ کر سکی یہ لیبیا کی انویسمنٹ تھارٹی کا سربرا بھی تھا اور یہ تھارٹی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت دس بلینڈ ڈالرز تک کی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ ایک بہت بڑا استحقاق تھا اس شخص کا نام ناظرین سیف الاسلام ہے اور اس یہ لیبیا کے سابق خوکمران کنن کذافی کا پیٹا ہے سیف الاسلام کنن کذافی کا وارث اور ولی اہد بھی تھا اور اسے دنیا کا دنیا کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ کنن کذافی کے بعد لیبیا کا حکمران ہوگا یہ اس قدر باثر تھا کہ کنن کذافی کو نیوکلئر پروگرام ترک کرنے پر بھی اسی نیک آئل کیا تھا اس نے بلگاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کی ٹیکے لگانے کا الزام تھا بلن نائٹ کلپ اور لاک رو بھی دھماکے کے متاثرین کو معافظہ بھی اسی کے حکم سے جاری ہوا تھا اب میں آپ کو اس کی تازہ ترین تصویریں دکھانا چاہتا ہوں یہ سیف الاسلام تین ماہ پہلے لیبیا کے چھوٹے سے قصبے آباری میں چھپ گیا یہ دو دن پہلے انیس نومبر کو قصبے کے کیسے کمرے سے برامت ہوا جس میں بارتروم تک نہیں تھا اور یہ بدبودھار پرانے کمل میں لکتا تھا اس کی املیوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلستر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر تک کی سہولت حاصل نہیں تھی یہ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا میں کوئی شخص اس شخص کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں جو تین ماہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا اور ٹونی بیرے سے مائی فینڈ کہتا تھا اور پیرس کی کمپنیاں اس کے لیے خصوصی خوشبو اجاز کرتی تھی یہ ہے سوال اور یہ تصویر دنیا کے ان تمام حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے عبرت کا سبق ہے جو اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور جو اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سبس رہے گا یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو حکمران عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے انہیں بدبودہ کمبل بھی بنا نہیں دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی